اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک تو مائے چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ سٹیکر پی وی سی وال پیپر شیٹ کا ریو شیئر پرنے جاری ہوں جو کہ بہت ہی امیزنگ ہے میں نے یہ دراز سے بائے کی ہے اور پرائز بھی اس کی بہت ہی کم ہے آٹھ سو گیارہ روپے میں یہ میں نے ٹو رول بائے کیے ہیں میں نے یہ اس لیب پر اس کو لگانا ہے تاکہ میں انبوکسنگ وغیرہ کروں تو اس کا بیک گرونڈ بہت ہی امیزنگ سا آئے جلدی سے اس کی کر لیتے ہیں انبوکسنگ اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا دیکھتے ہیں رول جلدی سے کٹ کر لیتے ہیں پیپر کو تو یہاں پہ جنہوں نے بہت ہی اگر پیکجنگ کی بات کریں تو بہت ہی امیزنگ پیکجنگ ہے بہت ہی اتیات کے ساتھ انہوں نے پیک کیا ہے تاکہ ہماری جو شیٹ ہے اس کے اوپر کوئی بھی سکریچ نہ آئے اور اگر اس پہ کچھ چیز لگتی بھی ہے تو وہ اس شیٹ کو ڈیمیج نہیں کرے انہوں نے ڈبل ڈبل بار جو رول ہوتا ہے اس کو پیک کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دو پنیاں اتاری ہیں اس کے بعد ایک براؤن کلر کی شیٹ بھی اتاری ہے اب دوبارہ سے اس کو ایک اور پنی میں پیک کیا گیا ہے اس کو بھی ہم رموو کر لیتے ہیں تو یہ جی میں رموو کر رہی ہوں اس کے بعد جی پھر آپ کو شیٹ بھی اوپن کر کے دکھاتی ہوں کہ شیٹ ہمیں کس طریقے سے ملتی ہے یہ دیکھیں یہ بھی شیٹ اس کے اوپر ہے اب جی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو انہوں نے ٹیپ کے ساتھ اس کو سکیور کیا ہوا ہے تاکہ یہ کھل نہ جائے تو یہاں پہ جی ہم ٹیپ رموو کر رہے ہیں بہت ہی سٹرونگ والی ٹیپ اپلائی کی ہوئی ہے تاکہ یہ ایزلی اوپن نہ ہو فائنلی ہم نے شیٹ کو اوپن کر لیا ہے تو یہ جی ہمیں کچھ اس طرح سے ملتی ہے اوپر کا جو اس کا شیٹ کا پیپر ہے وہ بہت ہی سمودھ ہے اور نیچے انہوں نے بالکل ایک جیسے کہ کاغذ ہوتا ہے ویسے لگا ہوا ہے اور یہ چپکنے والی شیٹ ہے جلدی سے ہم اس کو آپ کو لگا کے چیک کرواتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے لگا سکتے ہیں اس کے کورنر سے ہم نے پکڑ کے اس کو کرنا ہے الگ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ سٹیکر ہوتا ہے جیسے کہ بابلز بغیرہ میں سے سٹیکر نکلتے ہیں یا کوئی بھی سٹیکر جو کہ آپ کسی بھی چیز پر چپکا سکتے ہیں سیم یہ ویسے ہیں تو میں نے جی سٹیکر کو یعنی کہ اس کی پیپر کو الگ کر کے اس کو میں نے وال پہ لگانا سٹارٹ کر دیا ہے اور ایک ہاتھ سے ہم جی شیٹ کے جو نیچے والے پیپر کو کھینستے جائیں گے اور دوسری ہاتھ سے ہم چپکاتے جائیں گے اگر آپ کسی کو ساتھ لگا لیتے ہیں تو وہ زیادہ بیسٹ رہے گا بہت ہی ایزلی آپ کی شیٹ اپلائے ہو جائے گی اگر آپ اکیلے ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہو سکتے ہیں لیکن بہت ہی اچھے سے بھی اپلائے ہو جائے گی یہاں پہ میں ایک ہاتھ سے آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے میں پیپر کو بھی نیچے سے ایک ہاتھ سے کھینستی جائے ہوں اور دوسرے ہاتھ سے اس شیٹ کو اپلائے کرتی جائے ہوں تو بہت ہی ایزی طریقے سے میں نے فل رول کو لگا لیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ایسے ہی میں ایک ہاتھ سے کھینستی جائے ہوں دوسرے ہاتھ سے آرام سے اسے لگاتی جائے ہوں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے اگر آپ اس کو اگر آپ سے ٹیڑی لگ جاتی ہے اگر آپ اس کو رموف بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے بہت ہی ایزیلی رموف کر سکتے ہیں یہ آپ کے وال کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی آپ کے دیوار ایزیٹیز کی ایزیٹیز ہی رہتی ہے ہوتا ہے کہ بہت ساری شیٹ وغیرہ چھپکانے سے آپ کی جو وال ہوتا ہے اس پہ سے پینٹ اتر جاتا ہے لیکن اس سے پینٹ نہیں اترے گا یہ بہت ہی سمودلی اتر بھی جاتی ہے اور لگ بھی جاتی ہے تو میں یہاں پہ بہت ہی اتیاز سے شیٹ کو اپلائے کر رہی ہوں جو ایک رول ہے اس نے یہ فل ایریا کور کر لیا ہے اب صرف جی یہاں پہ تھوڑی سی سپیس رہ گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ سپیس رہ گئی ہے اب دوسرے سیکنڈ والے رول سے ہم تھوڑا سا کٹ کریں گے اور یہاں پہ لگائیں گے اس شیٹ کو لگانے کے ساتھ ہم پی رہے ہیں یہاں پہ کعوہ اس کا جی جو بھی میتھرڈ ہے بنانے کا اور اس کے جاتے تمام پینفیٹوں میں آپ کو اس ویڈیو کے انڈ پہ ہی بتا دوں گی نہیں تو نیکس ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے جب میں اس کو بنانے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اسی ویلوگ میں تو اب صرف ہم چلیں شیٹ کے بارے میں ہی تمام ڈیٹیل دیتے ہیں چلو اس کو انجوائے کرتے ہیں اور باقی جی رول لگاتے ہیں ابھی جی کعوے کو صرف انجوائے کرتے ہیں یہ جی ہماری شیٹ کا کام ہو چکا ہے پرسنلی مجھے یہ شیٹ بہت ہی زیادہ اچھی لگی آپ دیکھیں گے کتنی اچھی فینشنگ دے رہی ہے اور میں نے بلکل اچھے سی یہ ساتھ ساتھ لگا لیا ہے اب میں یہاں پہ نا وہ بیل ہوتی ہے وہ لگاؤں گی اور ہماری یہ پورا ایریا اس شیٹ نے کور کر دیا اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور ابھی بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ رول اس کا بچ گیا ہے ٹھیک ہے اگر یہ بھی اب لگانا چاہوں تو میں کہیں نہ کہیں لگا سکتی ہوں بہت ہی ریزینیبل پرائز میں اچھی چیز مل گئی ہے اور یہاں پہ جی میں نے یہ والی لائٹ سیٹ کر دیا جو کہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو میں نے اسی شیٹ کے ہیلپ سے ان لائٹ کو اچھے سے میں نے سیٹ کر دیا ہے اور یہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت سی لک دی رہا ہے جو شیٹ بچ چکی تھی وہ میں نے ساری یہاں پہ سیٹ کر دی اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ میرر ہے اور میرر کا کوئی ڈیزائن ہے جس کو ہم نے اس طریقے سے سیٹ کی ہوا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے مجھے تو سپیشل یہ شیٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھے لگی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کیسا تھا اور اب یہ کیسا ہے بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ لگ رہی ہے اس کی جب کٹن وغیرہ سیٹ ہوں گے تو اور بھی زیادہ خوبصورت لک آئے گی سارے روم کی آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو جلدی سے لائک شیئر اور سبسکرائب اسی کے ساتھ اب آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ